پریشانی کا سامنا ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ موسم کی خرابی یا ریلوے انتظامیہ کی ناہلی کراچی اور کوئٹا سے آنے اور چانے والی تمام ٹرینز گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں سہولیات کے فقدان پر شہری بھی شیخ رشید پر برس پڑے آپ کو بتاتے چلیں کہ ریلوے کے حوالے سے یہ ایک انتہائی اہم خبر ہے موسم کی خرابی یا ریلوے کی انتظامیہ کی ناہلی کراچی اور کوئٹا سے آنے اور جانے والی تمام ٹرینز گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں سہولیات کے فقدان پر شہری شیخ رشید پر برس پڑے ہیں گلیور نہیں ہوتا تو استفاہ دے دیں فلم سٹار مقصود انور عرف بابا جانر بھی ریلوے انتظامیہ سے نالا نظر آتے ہیں اسی حوالے سے مزید جانیں گے عبدالمنان گلانی سے عبدالمنان سے بھی اس حوالے سے جانیں گے ابھی آپ کو بتائیں کہ موسم کی خرابی یا ریلوے انتظامیہ کی ناہلی ہے کراچی اور کوئٹا سے آنے اور جانے والی تمام ٹرینز گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں سہولیات کے فقدان پر شہری شیخ رشید پر برس پڑے ہیں اسی حوالے سے مزید جانیں گے عبدالمنان گلانی سے عبدالمنان بتائیے گا مزید کیا کہنا ہے شہریوں کا اس حوالے سے مقصود انور جانو بابا ہمارے ساتھ موجود ہے سر آپ یہاں پہ ٹرائول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو مجھے بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ موسم کی خرابی ہے یا ان سے ڈلیوری نہیں ہو رہا نہ ہل انتظامیہ آگئی سب سے پہلی بات ہوئی ہے آپ نے مجھے کہا کہ میں ٹرائول کر رہا ہوں میں نے کہنا پارچاڑ گئے یا میں نے کہنا پھلویری ہو گئی ہے یا میرے کہنا کوئی اپنا گوڑے دے بجھا کی سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمپیٹنسی ہونی چاہیے اور جتنے بھی گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ جتنے بھی حکومتیں ہوتی ہیں وہ عوام کی مفاد کے لیے ان کی بہتری کے لیے ان کے لیے انتظام کرتے ہیں لیکن یہ ٹرینوں کی جو صورتحال ہے میں کہتا ہوں کہ تو اسے ہی آنڈے لائے کہ آج ہوتے ہیں یعنی مسافر بیٹھے ہیں تو میں سمجھا کہ فیملی ہے تو پتہ چلا یہ فیملی نہیں ہے کہ آپ بچے لڑوں کھیڑ دے کھیڑ دے دوست بن گئے میں نہیں تو حسنہ مسکراتے یہ بھی بتائیں کہ آپ ایک فنکار بڑا سینسٹیو آدمی ہوتا ہے اس کی بڑی نظر ہوتی ہے تو مجھے بتائیں کہ مجودہ حکومت جو ہے وہ کوئی ڈیلیور کر پائے گی کوئی امید ہے آپ لوگوں کون سے دیکھو نا میں نے ایک بند نے پوچھا توڑے سیرتے وہاں لانگے تو میں کہہ ایسے امید تھے میں زندہ ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے تو مسئلہ یہ بھی کہ انہیں کھول ہو بھی کچھ نہیں ہونڈے میں تو قوم جی چلے جانے نہ انہوں نے کیتا تیرا عبادی سو ہر پاس ہی مگایا تھا کہ انہیں تھوڑے رہے پریشانی یہ میں گیا بلکہ بیابانی تو سی میں کوئی ترین دے بارجی پوچھو میرے کاردی حالات دے بارجی نے پوچھو نہیں تمہیں رہو لانگا پوانگا میں تو اندازنے سے سواری ہے تھے بہا بہا کے خوار ہون دیا نے شیخ رشید صاحب نے اتنی ٹرینیں چلا دی مسافر ٹرینیں پھر مال گاڑیاں بھی چلا دی ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ کوشش کر رہے ہیں ان سے ہو نہیں پا رہا یا ڈیلیور نہیں ہو پا رہا کچھ انتظار کر لینا چاہیے جی ماشاءاللہ ٹرینہ چلنڈ نہیں آنے ٹرینہ چلنڈ نہیں آنے ٹرینہ چلنڈ نہیں آنے میں کہا کاغذہ چلنڈ نہیں آنے کاغذہ چلنڈ نہیں آنے کام کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعوے کرنا اور اس پہ عمل کرنا یہ دو لگ باتیں ہیں کہنے میں اور کرنے میں یہ زمین اسمان کا فرق ہے جب آپ عوام کے بھلے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر کہنا نہیں پڑتا آپ کر کے دکھاتے ہیں تو یہ ٹرینیں چل رہی ہوں گی چل رہی ہے کوئی مطلب بائر لینڈ میں چل رہی ہے سبحان اللہ کوئی ہوا ہی ٹرین چلنڈ نہیں بلکہ میں کہنے کارڈی گڑی نہیں چلنڈ نہیں میں ہوں تو انوکیدہ سے ایک فنکار آدمی بیکار آدمی مزور آدمی میں تو اڑنا کہ ڈسکس کرا بھیل دی گل کرا دل دی گل کرا میں تو انوکیدہ شاہ میرے اپراوات کچھ نہ پوچھو میں کہنا یا میرے محلہ کی پہ اگر حکومت اللہ نے کما گا ہاتھ را گولا بڑے تنزو مزا کے انداز میں مقصود انور صاحب نے اپنی دل کی بات کہی ہے صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر ایک جمع غفیر مسافروں کا موجود ہے جو مختلف پرشانیوں سے دوچار ہے ساتھی ساتھ انتظار کی سولی پر بھی ان کو لٹکنا پڑ رہا ہے ایک اور صاحب میں مارے ساتھ موجود ہے صاحب مجھے بتائیے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ دھند ہے بارش ہے اس لیے آپ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں لگتا ہے واقعی دھند اور بارش کہاں پہ ہے کدھر یورپ میں ہے یا پاکستان میں پاکستان میں تو کل سے موسم صاف ہو گیا پاکستان میں لاہور میں یا کدھر بھی ادرون پنجاب یا سندھ میں کدھر بھی بارش ہے یا دھند ہے شیخ رشید ٹرینے چلا رہے ہیں کدھر لالویلی میں لالویلی میں اس نے ایک رکھا ہوئے اسٹیشن بنایا ہوئے ادھر وہ کھلونے والی ٹرینے نہیں ہوتی وہ چلا رہا ہے یہاں پر عوام میں غم و غصے کا بھی ایک اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹرینوں کی تخیر اپنی ابو تاب کے ساتھ جاری اور ساری ہے رہی سے ہی قصر دن نے نکال دی بارش نے نکال دی اب صورتحال یہ ہے کہ جنہ ایکسپریس بھی چار گھنٹے تخیر کا شکار ہے جعفر ایکسپریس بھی پانچ گھنٹے اسی طرح کراچی ایکسپریس چھ گھنٹے تخیر کا شکار ہے کوئٹا اور کراچی سے آنے والی تمام کی تمام ٹرینیں دو سے آٹھ گھنٹے تخیر کا شکار ہے اور جس کا خمیازہ بھگتنا پڑھ رہا ہے مسافروں کو یہاں پر اتضاف کریں شہری پریشان ہے عبد المندان آپ نے اپ ڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ